اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آیاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل گین فیوچر میں آج دیکھیں ہمیں فیری کی سیٹس ملی ہیں وہ بھی بلکل ریڈی ہیں تو گروہ تو آج ہم سیٹ کے ذریعے گروہ کرنے والے ہیں ٹیماتر کو واؤ کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک سیٹ ہے تو اس کے اندر دیکھیں آپ یہ دیکھیں پلانٹ لگنے کے لیے بلکل تیار ہے بھئی اور یہ جو اس میں سے آ رہی ہے نا یہ جڑے اس کی روٹ ہے مطلب پر سے بنے گا پودا تو یہ دیکھیں اس میں سے بھی روٹ آ رہی ہے اور اس میں سے بھی روٹ آ رہی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کوئی چیز نکلتی ہے تو ہم بولتے ہیں یا دیکھو اس کے اندر سے جو ہے وہ پلانٹ نکل رہا ہے حالانکہ یہ پلانٹ نہیں نکل رہا ہوتا یہ روٹ نکل رہی ہوتی ہے یہ اس کی جڑ ہوتی ہے یہ جڑ نکل رہی ہوگی اور جب اس کی جو بیج ہے سیٹ وہ جو اوپر آ جائے گی زمین میں سے نکل کے جب وہ اوپر تھے لگی چھنے ہو پھرانٹ انز لے ہوتر کی طرف آئے گی تو اس کے اندر پھر جو ہے پتے آنا شروع ہوں گے لیوز آنا شروع ہوں گے اور پھر تنا بننا شروع ہوگا تو یہ اس کی دیکھیں یہڑرون سیں جو کہ اس میں سے آ رہی ہیں یہ اوپر اس کا فقط اس کے اندر جتنی بھی سیڈز ہیں اس کی اس ہی طریقے سے congregation شروع ہوئی ہوئے بھی یہ ایک تھال ہے جس کو میں ایسا سیڈنگ یوز کرتا ہوں سیڈنگ چرے کے طور پر اور اب اس کے اندر میں گارڈن نارمل گارڈن سوائل جو وہ ڈال رہا ہوں without کسی چیز کے مکچر کے کچھ اس کے اندر میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں only garden منظورا ہوں تو اتنی بہت ہے ابھی ہم اس کے اندر ان کو لگانے کا پروسس شروع کرتے ہیں دیکھیں ایک میں نے یہاں پر رکھ دیئے ایک میں نے یہاں رکھ دیا ابھی دوسری تسری چوتھی اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا سی ڈسکائنس پر لگا دیں گے ایک یہاں آگئی گرجہ بھئی ایک یہاں آگئی اس کو میں اسی سے تھوڑا سا رکھ دوں گا اور اس کو بھی اور اس کو بھی یہ تین ہو گئی ابھی ہم پہلے ایک دفعہ اس میں سے سارے سیڈ نکال لیتے ہیں سیڈ ہم نے وہ نکال لی ہے کافی سارے سیڈ ہم نے نکال لی ہیں یہ آلموسٹ ٹوئنٹی کے قریب ہیں اور تین ہم نے پہلے ہی لگا دیا تھے اور یہ ٹوئنٹی کے ٹوئنٹی جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں روٹنگ جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں سار میں سے روٹس آ رہی ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ہمارے جو بلانٹس ہیں یہ سروائف کریں گے اور یہ لگ جائیں گے بہت ہی جلد تو ابھی میں ان کو بھی جلدی جلدی سے لگانا شروع کر دیتا ہوں ان کو لگانا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے یہ اتنا چکنا ہو رہا ہے دیکھیں کیونکہ یہ سوکے بیج نہیں ہے اس لیے اور یہ ہمارے بھی فرسٹ ایکسپیئیئنس ہے کہ ہم اس طرح کے جس کے اندر دھوٹس بنی ہوئی ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں ابھی میں یہ دور دور تلک اس طرح پھیک رہا ہوں دیکھیں آپ اور اس کے اوپر میں ایک لیئر اور مٹی کی جوئے وہ ڈال دوں گا ہاں اس اوکے جی تو یہ تو یہ ہمیں اس پر مٹھی ڈال لیں تھوڑی تھوڑی اس طرح سے ہمیں اس پہ مٹھی ڈال دیتے ہیں بہت موٹی لیئر ہم نے نہیں بنانی ہے اگر آپ بہت زیادہ موٹی بناتے ہیں تو میکسیمم جو اگر آپ نے رکھنی ہے وہ آدھ ہی انچ کی رکھنی ہے مطلب ہاف انچ سے زیادہ موٹی لیئر نہ بن سکے تو یہ ابھی ہماری لیئر تو یہ آ رہے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس پرے کریں گے اس پرے کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے شیڈی ایریا کے اندر اس پرے کی مطلب سے ہم اس کو پانی دیں گے کیونکہ ہم اس کے اندر کیچڑ کرنا بالکل نہیں چاہتے اس کی وجہ سے ہمارے سیڈ جائیں گے وہ بہت زیادہ کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ گیلے ہیں اور سوکے میں نہیں ہیں ورنہ ہمومن جو آپ اسکائی سیٹس کے یا کسی بھی پلان کے لیے جو آپ سیڈز میں وہ پرچیس کرتے ہیں مارکٹ سے وہ ڈرائی ہوئے ہوتے ہیں شیڈی ایریا کے اندر اور آپ ٹیمارٹر بھی لگاتے ہیں تو اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں مگر ٹیمارٹر جو ہے وہ کٹنگ کے ذریعے بھی لگ جاتا ہے مطلب کٹنگ سے مراد جب آپ ٹیمارٹر کو کٹتے ہیں اور اس کے اندر سیڈی ایریا جو ہوتا ہے وہ آپ زمین کے اندر دبا دیتے ہیں تو اس سے بھی ٹیمارٹر جو ہے وہ گروہ اپنی شروع کر دیتا ہے ٹیمارٹر جو ہے وہ دو قسم جاتے ہیں سکائی سیڈ والے کے پاس جو بھی سیڈز ملتی ہیں اس کے اندر جو ٹیمارٹر کا پلان آپ لگا کے بڑا کرتے ہیں اس کے اندر گچھے کی شکر میں ٹیمارٹر بنتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کمپنی کی سیڈز لیتے ہیں تو وہ گچھے کی شکل میں نہیں ہوتے بلکہ وہ سنگل سنگل ہی ٹیمارٹر بنتے ہیں اور اس کا پلان جو ہے وہ بیل کی طرح نہیں ہوتا ہے وائن کی طرح نہیں ہوتا بلکہ ایک درخت ایک پودی کی طرح ہوتا ہے تو ابھی ہمارے سیڈز لگ چکتا ہے آز احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آزیوں ہائیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا